تاریخ کی کتابوں کا متعلیہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو ایک ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو یہ قرآن عرض کا ایک برا واقعہ تھا جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند جنوں ان سب کے درمیان ہوا اس موقع پر ایک روایت آتی ہے کہ جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعہ کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب قرار دیا ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اس موقع پر جب چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھنڈی ہو سکے تو اس موقع پر یہی چھپکلی تھی جو کہ اس آگ کو اپنی سانسوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی عربی زبان میں چھپکلی کو وزق کہا جاتا ہے جب اس کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا سے دریافت کیا گیا تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزق کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی آگ میں پھونکے مارا کرتی تھی صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزق کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ غلام عورت جب بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا انہوں نے ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بڑھگانے کی کوشش کی تھی ایک سے زیادہ روایات موجود ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزق کو مارنے کا حکم دیا اور اس پر نیکیاں بھی بتائی گئیں بعض احادیث میں تو وزق کو ایک ہی چوٹ میں پوری قوت سے مارنے کی فضیرت بھی بیان ہوئی ہے مسلم شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل ہے جو چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار دے تو اس کے لیے سو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے بھی کم لیکن اس حدیث کی تفسیر میں بعض علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ وزق سے مراد چھپکلی کی بجائے گرگٹ اور کرلا ہیں انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے پہلی بار میں گرگٹ کو مار ڈالا اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جائیں گی جس نے دوسری بار میں مارا تو اس سے کم اور جس نے تیسری بار میں مارا تو اس سے بھی کم مسلمان گھرانوں میں یہ بات رائج ہے کہ چھپکلی کو مارنا سواب کا باعث ہے اس کو مارنا سرسر جائز ہے لیکن اس کو جلانا ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی بھی انسان چرند پرند یا جانور کو جلا کر مارنے کے اجازت نہیں دی گئی صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقاس نے یہ روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مار دینے کا حکم دیا اور اس کا نام چھوٹی فاسق رکھا چنانچہ ان بیان کردہ تمام روایات سے یہ ثابت تو ہوتا ہے کہ چھپکلی یعنی وزق کو قتل کرنا باعث سواب ہے جو اسے پہلی ضرب میں مار ڈالے گا اس کو سو نیکیاں ملیں گی اور جو اس کو دوسری یا تیسری ضرب میں مارے گا تو اسے نسبتاں کم نیکیاں دی جائیں گی اب خواتین حضرات اس کا ایک مذہبی پہلو تو آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم اس لیے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چھپکلی وہ واحد جانور تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نارے نبرود بے پھنکوایا گیا تو چھپکلی پھونک مار کر اس آگ کو تیز کرنے کی کوششیں کر رہی تھی لیکن اگر دنیاوی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی افادیت ہمارے سامنے آتی ہے چھپکلی اگرچہ وہ جانور ہے جو کسی کو کاٹا تو نہیں ہے دنیا میں کبھی بھی کوئی کیس ایسا ریجسٹر نہیں ہوا ہے کہ جب گھروں میں رینگنے والی چھپکلی نے کسی کو کاٹا ہو اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو لیکن یہ خبریں کئی مرتبہ سامنے آ چکی ہیں کہ جب کسی کھانے پینے کی چیز میں چھپکلی گر گئی ہو تو وہ چیز کھانے والوں کے لیے زہر بن گئی اور زہر خورانی کے بعد وہ لوگ ہسپتال تک پہنچ گئے تو یہ اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے نسل انسانی کے لیے موزی اور عزا پہنچانے والی مخلوق ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تکلیف اور عزا پہنچانے والی مخلوق کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس حکم کی تفسیر ہی میں علماء لکھتے ہیں کہ چھپکلی کو پہلی ضرب میں ہی قتل کرنے پر سو نیکیاں ملنے کا اعلان اس لیے کیا گیا تاکہ ہر کوئی اسے مارنے میں پہل کرے اور اس کے علاوہ پہلی ضرب میں مارنے کی اس لیے حوصلہ افضائی کی گئی تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ پہنچے اور اسے فوری طور پر ختم کر دیا جائے نہ کہ تڑپا تڑپا کر مارا جائے بیان کردہ تمام روایات میں چھپکلی کی فطرت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جس طرح سامپ اور بچھو کی فطرت ڈنگ ماننا ہے اسی طرح چھپکلی کی فطرت میں اہل ایمان کی اداوت ہے لیکن دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو اسے قتل کرنے کی اصل وجہ اسے انسانوں کو ضرر اور تکلیف پہنچانا ہی ہے کتنے ہی واقعات اخبارات میں سامنے آتے ہیں کہ کہیں پر کھانے پینے کی کسی شئے میں چھپکلی گر گئی تو اس کے زہریلے پن سے اہل خانہ کی جانوں کو خطرہ ہو گیا اس کا لواب جب کسی بھی کھانے پینے کی شئے کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ چیز زہر میں تبدیل ہو جاتی ہے چنانچہ اس موسم گرمہ میں اگر آپ کے گھر میں چھپکلیاں آتی ہیں تو آپ ان کو جان سے مار کر نہ صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر ثواب کما سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کا تحفظ بھی یقینی بنا سکتے ہیں یاد رکھئے کہ اسلامی شریعت میں اس بات کی مکمل اجازت ہے کہ ایزہ اور تکلیف پہنچانے والے جانوروں کو جان سے مار دیا جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایزہ پہنچانے والے پانچ جانور ہیں جن کو حدود حرم سے باہر بھی اور حدود حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے مارنے والا خواہ احرام کی حالت میں ہو خواہ احرام سے باہر ہو ان جانوروں میں سامپ ابل قوہ چوہ کٹ کھنا کتہ اور چیل شامل ہیں اس کتے کو مارنا حرام ہے جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اسی طرح اس کتے کو بھی مارنا حرام ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو تو اس سے کوئی نقصان بھی نہ پہنچتا ہو جن جانوروں کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے ان کو مارنے کی اجازت محض اسی لیے دی گئی ہے کہ ان سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ انسانوں کو اعزاء اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں اور خواترین حضرات کیا آپ کے علمے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے پانچ جانوروں کو مارنے کا حکم دیا اسی طرح چار جانوروں اور پرندوں کا ذکر بھی فرمایا کہ جنہیں مارنے سے منع فرمایا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا اسی طرح صحیح مسلم میں روایت میں آتا ہے کہ بلی کو بھی مارنا درست نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا اس نے بلی کو باندھ کر رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی وہ عورت اس کی وجہ سے جہنم میں داخل کی گئی جب اس عورت نے بلی کو باندھا تو اس نے اس کو کھلایا نہ پلایا نہ اس کو کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے آزاد کیا بعض علماء کے نزدیک تو مکڑی کو بھی مارنے سے گریز کیا جانا چاہیے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار سور میں مقیم تھے تو اسی مکڑی نے جالا بھن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی تھی لیکن بعض علماء کی رائے میں جنگلی مکڑیاں جو زہریلی ہوتی ہیں اور جن سے تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے انہیں مارنے کی اجازت ہے بہرال خواتین حضرات یہ تھا ذکر ان تمام جانداروں کا ان تمام جانوروں کا کہ جنہیں فوری طور پر اعضاء پہنچانے کے ڈر سے ختم کر دیا جائے تو نہ صرف بہتر ہے بلکہ بعض جانوروں کو مارنے پر تو ثواب بھی ملتا ہے وزغ یعنی چھپکلی انہی میں سے ایک جانور ہے امید کرتے ہیں کہ ہم سب کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بوک اور وارس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبز بن جائیے بہت جلد کسی اور سیشن میں ملاقات ہوگی اپنا اور اردت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے